بھارتی فضائیہ کا نویمہ یوم تاسیس جنگی جہازوں نے دکھائے حیرت انکیز کرتب راہیدانی دہلی سے باہر پہلی بار منایا گیا بھارتی فضائیہ کا یوم تاسیس ائر شو میں اسی سے زیادہ جنگی جہاز اور ہیلیکاپٹر رہے شامل وزر داخلہ امیش شاہ نے کہا آسام سمیت پورے شمال مشرق کو بی جے پی کے حکمرانی میں ملی ایک نئی جہت آسام کے مستقبل کے بارے میں تمام خدشات کیے دور گوہاتی میں امیش شاہ میں بی جے پی کے نئے تعمیر شدہ دفتر کا کیا افتتہ کارکنوں سے کیا خطاب راہیدانی دہلی انسی آر اترکھنڈ اترپردیج ہارکھنڈ اور مہاراش سمیت ملک کے کئی حصوں میں موصلہ دھار بارش سے معاملات زندگی متاثر محکمہ موسمیات نے اگلے دو دن تک شدید بارش کا جاری کیا لٹ مہاراش میں ناسک ہائیوے پر بڑا حادثہ پیش آیا ہے یا اعتمار سے ممبئی آنے والی بس میں لگی آگ حادثے میں گیارہ لوگوں کی موت بس میں پچاس سے قریب افراد تھے سوار صدر جمہوریہ اور وزیراعظم کا حادثے پر اظہار اخصوص گجرات میں جاری چھتیس میں نیشنل گیمز کے ہاکی ٹورنمنٹ میں کرناٹک اور ہریانہ نے سیمی فائنل میں بنائی جگہ ویمنز فوٹبال کے سیمی فائنل میچز آج احمد آباد میں جوڑوں کے میچز بھی آج سے شروع ناظرین آدھ آپ شام سارے پانچ بجے کے اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مسرور فیضی اور آئی اب خبروں پر تفصیل کے ساتھ نظر ڈالتے ہیں بھارتی فضائیہ آج اپنا نویمہ یوم تاسیس منع رہی ہے بھارتی فضائیہ کا قیام آٹھ اکتوبر انیس سو بتیس کو کیا گیا تھا اس موقع پر چنڈیگر کے ائر فورس اسٹیشن میں ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا فضائیہ کے تیاروں اور ہیلیکوپٹروں نے اس میں کرتب دکھائے چنڈیگر میں سکھنا جھیل کے قریب بھارتی فضائیہ کی فلائی پاسٹ پریڈ کا احتمام کیا گیا تاریخ میں پہلی بار یوم فضائیہ پریڈ اور فلائی پاسٹ کا احتمام قومی دار الحکومت کے باہر کیا گیا اس موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو موجود تھیں صدر دروپدی مرمو کی موجودگی میں منعقضہ اس ایر شو میں رافیل، تیجس، جیگوار اور سخوی جیسے تیاروں نے آسمان پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اس موقع پر سوریا کرن تیارے نے بھی اپنی شاندار صلاحیت کا مظاہرہ کیا لڑاکہ تیاروں کو آسمان پر اڑتے دیکھ لوگ تالیاں بجانے پر مجبور ہو گئے فضائیہ کے جوانوں نے مختلف شکلوں میں ڈرل کے ساتھ کئی حیرت انگیز کرتب دکھائے فضائیہ کے سربراہ ہیئر چیف مارشل وی آر چودری نے پریڈ کا معاینہ کیا اور فضائیہ کے سربراہ ہیئر چیف مارشل وی آر چودری نے کہا کہ فضائیہ کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے انہوں نے ملک اتہا سالمیت اور سلامتی کے لیے اپنے عظم کا اظہار کیا ہی چیلنج کے لیے کسی بھی چیلنجا the way wars will be prosecuted therefore conventional systems and weapons will need to be augmented by modern flexible and adaptive technology فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ اگنی پت اسکیم کے ذریعے اگنی ویروں کو بھارتی فضائیہ میں شامل کرنا اور ہم سب کے لیے ایک اہم چیلنج ہے لیکن اس سے یہ بھی ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بھارت کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے میں کا ایک موقع ہے انڈکشن آئیر واریورز انٹو دی انڈین اے فوز تھوڑی اگنی پت سکیم is a challenge for all of us but more importantly it is an opportunity for us to harness the potential of انڈیا's youth and channelize it towards the service of the nation we have changed our operational training methodology to ensure that each each agniveer is equipped with the right skills and knowledge to start the career in the air force in december this year we would be inducting 3000 agniveer yu for their initial training this number will only go up in the years to come to ensure adequate staffing we are also planning on induction of women agniveers starting next year creation of infrastructure is in progress and streamlining of trade structures is being finalized on this historic occasion it is my privilege to announce that the government has approved the creation of a weapon system branch for the officers in the indian air force this is the first time since independence that a new operational branch is being created this will essentially be for manning of four specialized streams of surface to surface missiles surface to air missiles remotely piloted aircraft and weapon systems operators in twin and multi crew aircraft creation of this this branch would result in savings of over 3400 crores due to the reduced expenditure on flying training اور بھارتی فضائیہ نے آج اپنے نوے میں یوم تاسیس کے موقع پر فضائیہ کے حلکاروں کے لیے نئے جنگی یونی فارم کی نخاب کشائی کی مبارک بات دی ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ میری طرف سے بہادر فضائی جنگجووں اور ان کے اہل خانہ کو مبارک بات ناب شپرشم دیتم کے نسب لین کو مد نظر رکھتے ہوئے بھارتی فضائیہ نے کئی دہائیوں میں غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے بھارتی فضائیہ نے قوم کے دفاع کے ساتھ ساتھ آفات کے دوران قابل ذکر انسانی اقدار کا مظاہرہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پی اے موڈی نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا ہے آسمان کی باتیں تو نرالی بھوتی ہی ہیں جس میں کوئی آنسٹری نہیں کہ آسمان میں اپنے سکتی کا پریچھے دیکھر کے بھارتیے بھائیو سینہ نے ہر دیشواسی کا جان اپنی اور پیچھا ہے ہمیں شرکشہ کا احساس دینا ہے آپ کیے بھگزار دوشبن کے پیاروں میں کمپ کمپی پیدا کر دیتی ہے ماتھے سے پسینے چھڑا دیتی ہیں جب بھی کوئی تیڑی نظر ہماری طرف اڑھاتا ہے تو اس کو اسی جواب دینے کا ججبہ آپ سکتے ہوگا آٹھ اکتوبر کو ہم وائیو سینہ دیوست مناتے ہیں 1932 چھے پائلٹ اور 19 وائیو سینکوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی سنوات سے بڑھتے ہوئے ہماری وائیو سینہ آج 21 سلی کی سب سے ساشک اور شکتی سالی ائر فورٹ میں تعمیر ہوئی جاتا ہے یہ آپ نے آپ میں کیا آدگار یہاں ہے اور آئیے ناظرین بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اپنے آسام دورے کے دوسرے دن مرکزی وزیر داخل آمیش شاہ نے گوہاتی میں بی جے پی کے نو تعمیر شدہ دفتر کا افتتاح کیا اس موقع پر بی جے پی صدر جے پی ندہ ریاستی وزیر آلہ ہماری وزیر داخل آمیش شاہ نے گوہاتی میں بی جے پی کے ریاستی صدر دفتر کی افتدا کے موقع پر کہا کہ شمال مشرق کی ترقی اور شمال مشرق میں بی جے پی کی ترقی متوازی چل رہی ہے آمیش شاہ نے کہا کہ آسام کی سرزمین کو کئی سالوں سے کانگریز سے نے دہشتگردی انتشار تحریک اور ہر تال کی سرزمین بنا دیا تھا نہ ترقی تھی نہ تعلیم نامن وزیر داخلہ نے کہا کہ آج مجھے خوشی ہے کہ دوہزار چودہ سے پورا شمال مشرق ترقی کی راہ پر گامزن ہے آسام کی مہان بھومی جو کاماک کیا کی بھومی ہے سنکردے مادردے کی بھومی ہے اس بھومی کو کئی سال تک کانگریز نے بھگٹن کی بھومی آتنکوات کی بھومی حرطالوں کی بھومی یاندولونوں کی بھومی جنتا کو بھی چنطہ دھی سمگرہ اُسطر پورو کو چنطہ دھی دیش کا اے حصہ اگر مکھے دھاڑا سے کٹتا ہے تو کیا ہوگا چار چار دیشوں کی سمہ جس اُسطر پورو سے ملتی ہے وہاں پر نہ سانتی جی نہ وکاس تھا نہ سنسکردی سنگیت بھاسا کا وکاس ہو رہا تھا نہ یہاں پر پڑھائی دکھائی چیز سے ہو رہا تھا مجھے آج بہت آنند اور حرص ہے دوہزار سودہ سے لے کر دوہزار بائیس کے الف کال کے اندر آج پورا نورپیس اور ہمارا آتام وکاس کے راستے پر چل پڑا ہے اور مرکزی وزیر داخلہ مشاہ نے گوہاتی کے کھانا پارا میں کارکنان کی کانفرنس میں کانگریس کو آرے ہاتھو لیا انہوں نے کہا کہ جوارلال نہرو کے دور میں انیس سو باسٹ کی چین جنگ کے دوران آسام کو الگ تھلگ چھوڑ دیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ انیس سو باسٹ کے بعد سے کانگریس یہ بھول گئی تھی کہ شمال مشرق بھی کوئی چیز ہے ایک کانگریسی جہاں پر بھی بیٹھے نا وہ سن لے جوارلال نہرو نے انیس سو باسٹ میں جب چین کی لڑائی ہوئی جب کہہ دیا تھا بائی بائی آسام اس کے بعد سے کانگریس والے بھول ہی گئے کہ اتر پورو بھی کوئی چیز ہے یہ ہمارا مہتو کا پردیس مطروں اتر پردیس سے تین گنات زیادہ بڑا بھوباد ہمارے اتر پردیس یہاں پر جس پرکار کی انسرجنسی جس پرکار کا الگا واد ہوا تھا موڈی جی نے کوئی بھاسن کرے بغیر اس میں پریورتن لائے اور وزیر داخلہ نے کہا کہ یہاں جس طرح کی علایت کی پسندی کا عمل انجام پایا موڈی جی نے بغیر کچھ بتائے اس میں تبدیلی لائی امیشہ نے کہا کہ بھارت کو توڑنے کا عمل کانگریس کے دور میں ہوا اور کانگریس سے خوامیوں سے تماشائی بنی رہی اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ موڈی جی نے آ کر بھارت کو توڑنے کی عمل کو روک کر بھارت کو جوڑنے کا کام کیا ہے کانگریس کے ساسن میں بھارت کو توڑنے کی یہ پرکریہ کانگریس مک درسک پنی رہی اتر پورو میں بھارت کو توڑنے کی پرکریہ کانگریس چپچاپ دیکھتی رہی موڈی جی نے آ کر بھارت توڑنے کی پرکریہ کو بند کر کر بھارت کو جوڑنے کا کام کیا ہے میترو بھارت کو جوڑنے کا جن لوگوں کو بھارت جوڑنا ہے ان کے لیے اتر پورو میں سانتی اور اتر پورو کا وکاس ایک ادارن ہے کہ بھارت جوڑنے کے لیے ایک بھی باسن کرے بگر کچھ اور پریاس کرے بگر کیسے بھارت کو جوڑا جا سکتا ہے اس کا ادارن ہے اور دہلی بی جی پی کے صدر آدیش گفتہ نے اربین کجریوال کو ہندو مخالف قرار دیا ہے آج دہلی میں نامانگانوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے وزیر نے جو کام کیا ہے وہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی اربین کجریوال ٹویٹر کے ذریعے ہندو مخالف تفسرے کر چکے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ اربین کجریوال گجرات انتخابات کے لیے ایسا کام کر رہے ہیں ہندو بیرو دھی ہے کجریوال اور یہ صرف ان کے منطری کے وقتب سے اس پس نہیں ہو رہا ہے سویم کجریوال کچھ دن پہلے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر سواستک چند جو ہندو دھرم کیا ایک پویتر چند مانا جاتا ہے اس چند کو بھاگتے ہوئے پیچھے سے جھاڑو لے کر کوئی آدمی بھگا رہا ہے اور یہ ٹویٹ اربین کجریوال نے سویم کیا تھا اس سے ان کے مانسکتہ کا پتہ لگنا چاہیے کہ وہ ہندو بھی رو دھی ہیں اور دہلی بی جے پی سولہ اکتوبر کو دہلی کے راملیلہ مہدان میں ایک بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہی ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتہ نے کہا کہ اسرائیلی کی خیادت قومی صدر جے پی نڈہ کریں گے یہ ریلی تنظیم اور آئندہ انتخابات کے نقطہ نظر سے مناخت کی جا رہی ہے اسرائیلی کے لیے تیرہ تاریخ کو بھومی پوجن کیا جائے گا جس کے بعد سولہ تاریخ تک تمام لوگ سواحلقوں میں اسرائیلی کے لیے مہم چلائی جائے گی دہلی بی جے پی کے صدر آدیش گپتہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی میں ایک لاکھ کارکن شامل ہوں گے انتہ پارٹی دوہزار سترہ چناؤں سے پہلے ایک بڑا سنکھنات کارکرکہوں کا کیا تھا بھارتی انتہ پارٹی کی سب سے بڑی طاقت ہے اس کا کارکرکہ اور سنکھن اس لیے کارکرکہوں کو موبیلائز کرنا سوچارو کرنا جاگروپ کرنا ان کو سکری کرنا ہمیشہ سے پارٹی کے کارکرموں کا یہ تحصہ رہا ہے اور اس کارکرم میں چاہے چناؤں ہیں چناؤں تو ہرورس آتے ہیں چناؤں کبھی بھی آئے ہم دوسرے راجیوں میں بھی پارٹی کے کارکرکہ جاتے ہیں تو چناؤں کے لیے بھی اور سنکھن کو مجبود کرنے کے لیے دونوں طریقے سے اس کارکرم کو کیا لے جا رہا ہے بی جے پی نے آئندہ زمنی انتخابات اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے پارٹی نے بھاویا بشنوئی کو ہریانہ کی آدم پور سیٹ سے کماتی ریڈی راج گفار لیڈی کو تلنگانہ کے منگوڑے سے اور امنگری کو یو پی کے گولہ گکرنات اسمبلی حلقے سے میدان میں اتارا ہے ان تمام سیٹوں کے لیے پولنگ تین نومبر کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی چھے نومبر کو ہوگی اور خبر مہاراست سے ہے مہاراست کے ناسک میں ایک بڑا حادثہ پیش آیا ہے ناسک میں ایک بس میں آگ لگنے سے کم از کم گیارہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ واقعہ صبح تقریباً ساڑھے پانچ بجے پیش آیا بس میں تقریباً پچاس مسافر سوار تھے معاملات کے مطابق معلومات کے مطابق یہ بس سے یا اعتمال سے ممبئی کی طرف آ رہی تھی تلہ ملتے ہی پولیس سے موقع پر پہنچ گئی ہیں زخمیوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے وزیراعظم نرین موڑی نے ناسک بس حاصل میں مرنے والوں کے لوہاہقین کو وزیراعظم قومی ریلیف فنڈ کی طرف سے دو دو لاکھ روپے اور زخمیوں کو پچاس پچاس ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناسک میں بس میں آگ لگنے سے کئی لوگوں کی موت کے بارے میں جان کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس حاصل میں اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے گہری تازیت میں زخمیوں کی جل سہتیابی کی دعا کرتی ہوں اور وزیراعظم نریندر موڈی نے ناسک میں بس حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے اپنے ٹوئٹ پیغام میں کہا ہے کہ ناسک میں حادثے سے میں غمزدہ ہوں اس حادثے میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے میری تازیت میں زخمیوں کی جل سہتیابی کی دعا کرتا ہوں مقامی انتظامیہ متاثر افراد کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اور پرائی منسٹر سوینئرز دوہزار بائس کی نیلامی کی تاریخوں میں توسیح کر دی گئی ہے یادگاروں کی یہ نیلامی اب بارہ اکتوبر تک ہوگی وزارت ثقافت کے ایک ٹوئٹ میں اس کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم نے ٹوئٹ کیا ہے وزیراعظم نے اپنے ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ان بہت سے خصوصی طائف میں سے ایک ہے جو بہت مجھے گزشتہ برسوں میں ملے ہیں عوام کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یادگاروں کی نیلامی اب بارہ تاریخ تک بڑھا دی گئی ہے اس میں حصہ لیں ملک کے کئی حصوں میں بارش کے باعث معاملات زندگی متاثر ہوئی ہے دوسری جانی پہاری علاقوں میں موسم کی پہلی برف باری بھی دیکھی جاری ہے دارلوکوگر دلی میں صبح سے ہی وقفے وقفے سے بارش جاری ہے موسم کی تبدیلی کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی ہے یو پی بیار کے کئی علاقوں میں بھی بارش جاری ہے محکمہ موسمیات نے دلی میں گیارے اکتوبر تک بارش کی پیشگوئی کی ہے ممبئی میں بھی جمعہ کی رات سے موصلہ دار بارش ہو رہی ہے محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں تک بارش کی پیشگوئی کی ہے اور ناظرین ان دنوں دلی میں نوٹنگ کی محصب چلنا ہے تہوار کے دوران بہروپیہ نوٹنگ کی کو بھی اسٹیج کیا گیا ہے بہروپیہ کے ذریعے مادوم ہوتے لوگ فنون کو بچانے کا پیغام دیا گیا نوٹنگ کی محصب میں پڑیاغ راج کے پنکاروں نے کیسا پرفارم کیا بتا رہے ہیں ہمارے نامانگار گریش نشانہ اپنی اس خصوصی ریپورٹ میں ہم سب ہی نے اکثر دادی نانی کے محصے بہروپیہ کی کہانی ضرور سنی ہو گئی لیکن دہلی کے کمانی آڈیٹوریم میں اسے نوٹنگ کی کے ذریعے بخوبی دکھایا گیا ہے جی ہاں مشہور ہدایتکار اطول یدونشی کے ذریعے ہدایت اس نوٹنگ کی کے ذریعے پریاغ راج کے فنکاروں نے ایک الگ ہی منظر پیش کیا بہروپیہ نوٹنگ کی میں بہروپیہ کی طرف سے ترہ ترہ کے روپ اختیار کرنے کے ساتھ ہے راج محلوں کی سادش اور سیاست کے انوکھے سنگم کو دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کیسے لوگ کلاؤں کے اکشون رکھنے کے لیے بہروپیہ سنگھرش کرتا ہے اور راجہ کے دربار کی تمام ساجیشوں کو تمام راجنید کو جس طریقے سے وہ دھتا بتاتے ہوئے اور وہ آگے بڑھتا ہے وہ قابل تاریف ہے اور بہروپیہ اتنے روپ دھرتا ہے اتنے طریقے کے روپ دھرتا ہے اس پوری پرستوطی کے دوران کہ وہ اپنے آپ میں اچمبیت کرنے والی باتیں ہوتی ہیں اور ہر روپ کے پیچھے ایک اس کا الگ ادیش یہ ہوتا ہے تو یہ پرستوطی جو ہے راج محلو کے شدینتر کی اور راجنید کی اور ساجیش کی ایک ادبت سنگم ہے اور جس سے نکل کر کے بہروپیہ آگے بڑھتا ہے اور لوگ کلاؤں کو استحفیت کرنے کا کارے کرتا ہے اس ڈرامے میں آتما رام بہروپیہ کا کردار ادا کرنے والے سچین کشروانی نے ایک طرف جہاں سنت کے رول کو پیش کیا وہیں دوسری طرف چوڑیل کا کردار ادا کیا گیا یہی نہیں ستی کا روپ اختیار کرتے ہوئے بہروپیہ نے مٹتی لوگ کلاؤں کو بچانے کا بیغام بھی دیا لوگ کلاؤں کے مول سے پھوٹی کلاؤں تمام ہم ہی صدا ماں رہ گئے جینا ہوا حرام کیونکہ لوگ کلاؤں نے ہی ساری کلاؤں کو جنم دیا ہے اسی کا سندیس ہے بہروپیہ ایک لوگ کہانی ہے جسے راجکمار سری باستو نے نوٹنکی کی شکل میں لکھا ہے پنچ بھوت نامی ماسک پہنے ہوئے پانچ کردار اس میں نظر آتے ہیں کہانی کا آغاز دو سوطر دھاروں سے ہوتا ہے جو نوٹنکی کو شروع کرتے ہوئے مقالموں کے توسط سے کہانی کو آگے لے جاتے ہیں اس طرح کی پیشکشت سے نہ صرف تفریح ہوتی ہے بلکہ ختم ہوتی ہوئی تھیٹرکل زنف یعنی نوٹنکی کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے گریش نشانہ کی رپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبری اور آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں بولیٹن میں آئی ایم ایف نے یوکرین کے لیے مالیاتی پیکج کو منظوری دے دی ہے اس مالیاتی پیکج کے تحت یوکرین کو ایک ایشارہ تین بلین ڈالر کی مالی امداد فراہم کی جائے گی وہیں اقوائے متحدہ بحر اسود اناج کی برامداد کے معاہدے کو وسط دینے پر غور کر رہا ہے قابل ذکر ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری تنازع کو سات ماہ گزر چکے ہیں ایسے میں یوکرین کو بڑے پیمانے پر مالی اور انسانی امداد کی ضرورت ہے اور پیریس میں تقریباً دس فیصد پیٹرول اسٹیشن پر اندھن کی شدید قلت ہے چار بڑی انرجی ریفانڈیوں میں سے دسمی روز ہرتال کی وجہ سے اندھن کی شدید قلت ہے ریپورٹ کے مطابق دارہ حکومت اور اس سے ملقہ شہر اور مضافاتی سرویس اسٹیشنوں پر لمبی خطارے دیکھنے کو مل رہی ہیں دوسری جانب شہر کے بیشتر پیٹرول اسٹیشن اندھن کی قلت سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ہزاروں لاتینی امریکی تاریکین وطن کی آمد سے پیدا ہونے والے صورتحال کے باعث نیو یورک شہر میں جمعے کے روز امرجنسی کا اعلان کر دیا گیا نیو یورک شہر کے میئر ایرک ایڈیمز نے کہا کہ پناہ گزینوں کی وجہ سے بے گھر پناہ گاہوں کے نظام میں بدنظمی پیدا ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ شہر میں آنے والے مہاجرین کے انتظا پر تقریباً ایک بلینڈ ڈالر کے خرچ کا تخمینہ ہے اب تک سترہ ہزار سے زیادہ تاریکین وطن نیو یورک شہر پہنچ چکے ہیں دریسنا ٹیکساس اور اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں ڈیمکریٹک علاقوں میں ان کو بھیجا جا رہا ہے اور آئیے اب کھیل کی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں سلٹ میں جاری ویمن ایشیا کپ میں آج بھارتی خواتین ٹیم نے بنگلہ دیش کو انسٹھ رن سے ہرا دیا ہے بھارت کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر مقررہ بیس اوور میں پانچ ویکٹ پر ایک سو انسٹھ رن بنائے جواب میں بنگلہ دیش کی ٹیم نے سات ویکٹ پر سو رن ہی بنا سکی بھارتی ٹیم کو جمعے کو صرف پاکستان سے شکست ملی ہے ایک اور میچ میں سلنکا نے ملیشیا کو بہتر رن سے شکست دی ہے اور چھتیس میں قومی کھیلوں میں آج کھیلے گئے مردوں کے ہاکی پہلے کواٹر فائنل میچ میں کرناٹک نے گجرات کو گیارہ ایک کے بڑے فرق سے شکست دی ہے مردوں کی ہاکی کا دوسرا کواٹر فائنل میچ ہریانہ اور تامیل نادو کے درمیان کھیلا گیا جس میں ہریانہ نے تامیل نادو کو تین صفر سے شکست دے کر سیمی فائنل میں رسائی حاصل کی ہے ناظرین ہندی سینیما میں جو تو اپنی شاندار اداکاری سے متعدد اداکاروں نے ناظرین کے دلوں پر راج کیا ہے لیکن ایک ایسا اداکار بھی ہے جس کی اداکاری سے نہ صرف ناظرین نے بلکہ پوری فلمی دنیا نے بھی اسے راج کمار تسلیم کیا ناظرین فلم اداکار راج کمار کا آج یومی فیدائش ہے آپ راج کمار پر فلم آئے گئے نغموں سے محضوظ ہوں اور ہمیں دیں اجازت آدھا چھولے نے دو نازک ہونٹوں کو کچھ اور نہیں ہے جام ہے یہ چھولے نے دو نازک ہونٹوں کو سامنے آجا ایک بار آجا میں تم چاہوں تیری چاہ میں تجھ کو بکارے میرا پیار چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہمیں تیار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو ہمیں تیار چلو کس کو سناوں حال دلے بے قرار کا بجھتا ہوا چرا ہوں اپنے مزار کا یہ دنیا یہ محفر میرے کاؤں کے نہیں میرے کاؤں کے نہیں ملے کا پوٹا بیرے کا پیر ملے کھٹی میتھے بیر اس جنگل میں ہم دو شیر چل دھر چلتی ہو گئی دیر ملے کھٹی ملے کھٹی ملے کھٹی